موسیقی اور اس کے اندر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں یہ ویڈیو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں اس وقت ایک پرنٹنگ پریس کے اندر موجود ہوں جہاں پہ نواز شریف صاحب کے حلقے وہ بیالٹ پیپس ہرنگھی freedoms چھاپے جا رہے ہیں اور یہ وہ جالی ووٹ ہیں جو یہاں پہ اس وقت پرنٹ کیے جا رہے ہیں اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی میں وہ ون فائف کو بھی کال کر رہا ہوں اور ون فائیو سے کہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئیں اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوہرام شروع ہوتا ہے جیسی یہ ویڈیو وائرل ہونا شروع ہوتی ہے اور پاکستان تحریکہ انصاف جو ہے وہ اس ویڈیو کے استعمال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں دھانلی کا ایک اور پروف سامنے آ گیا مسلمی نون جو ہے وہ رائے ساکب کے اوپر اٹیکس شروع کرتی ہے اور وہ یہ بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے چاہنے والے کہ جناب رائے ساکب جو ہے ان کو ریسٹ کیا جانا چاہیے اب میں تھوڑا سا میری رائے ساکب سے بات ہو گئی ہے میں پوری ڈیٹیل جس طرح میری رائے ساکب سے بات ہوئی ہے میں پوری ڈیٹیل جو ہے ویسے ہی آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ان کی اجازت سے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی میری یہ جو ساری گفتو ہے میں اس کو اسی طرح رپورٹ کر دوں ان نے کہا جی آپ بے شک کر دیجئے میرے سائیڈ آف سٹوری یہ ہے ہوا کیا ہے بیگراؤنڈ کیا ہے سارے ماملے کا اس کے لئے ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے ہوئے ایکچولی کل رات سے ہوا یہ کہ کل رات کو میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ڈینر پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ مجھے تقریباً ساڑھے گہرہ بجے رائے ساکب کی کال آتی ہے اب میرا جو ڈینر تھا وہ شروع ہوتا ہے تقریباً کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے اپروکشمیٹی شروع ہوتا ہے میری ایک عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میں کوئی سوشل گیدرنگ میں جاؤں نا تو ذرا فون سے اپنے آپ کو دور رکھوں کیونکہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو مشکل سے کوئی فری ٹائم ملتا ہے سوشلائز کرنے کا تو اس کے اندر بھی اگر فون میں لگے رہے ہیں مجھے ان لوگوں سے بڑی سخت چڑھ چڑھتی ہے جو بیسکلی سوشل گیدرنگ سے اندر دوستوں میں ریلیٹیوز میں ماں باپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ فون میں گھسے ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں فون کے اندر ہی آپ کی اپنے ایک زندگی ہے تھوڑی چند گھنٹوں کے لیے جو آپ نے ایک لیجر ٹائم ہے اس کو صحیح طرح سپنڈ کر رہا تو میں نے اپنے آپ کو فون سے جو ہے میں نے دور رکھا ہوا تھا میں کر رہا تھا چیک لیکن بہت کم ہارڈی کوئی ایک آدھا کوئی میسیج اگر ایمپورٹنٹ آ گیا تو اس کا جواب دے دیا باس اس سے زیادہ نہیں تو ساڑھے گیارہ بجے مجھے رائے ساکیب کی کال آتی اور مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے اچھا میں میں نے کہا کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا تو انہیں کہا آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہے میں نے کہا نہیں میں نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا میں نے کہا کس سوشل میڈیا پلات فرم کیا بات کر رہا انہیں کہا ٹویٹر کی تو میں نے کہا ٹویٹر تو ویسی ہی ڈاؤن ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ ٹویٹر جو ہے وہ کل ہم نے سارا دن دیکھا کہ ڈاؤن تھا بلکہ میری اطلاع کے مطابق اب کچھ بہتری ہوئی ہے لیکن ابھی بہت سی جگہ پر جو ہے وہ ٹویٹر صحیح طرح کام نہیں کر رہا تو میں نے کہا میں تو ویسی نہیں دیکھ رہا اور میں اس وقت کچھ فرنس کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں نہیں چیک کر رہا what's wrong انہیں نے کہا کہ ایک ویڈیو ہے وہ بیسیکلی مجھے جو ہے وہ میں ایک جگہ پہ گیا تھا تو وہاں پہ مجھے ایک خبر ملی تھی مجھے ایک ٹپ ملی تھی اور جنرلس کو جس طرح ٹپس ملتی ہیں تو جس طرح ہمارے کبوتر ہوتے ہیں اسی طرح دیگر کو بھی اسی طرح کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے تو انہیں نے کہا مجھے یہ خبر آئی تھی اور میں نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ اس پرنٹنگ پریس کے اوپر میں گیا تو وہاں پہ یہ بیلٹ پیپرز جو ہے وہ چھپ رہے تھے تو میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ویڈیو ابھی پوسٹ نہیں ہوئی لیکن یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اچھا مجھے چونکہ میں نے اب تک ویڈیو دیکھی نہیں ہوئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ بیسکلی کہہ کہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو نا پہلے اور پھر آپ سے وہ شخص بات کر رہا ہو تو آپ کو کانٹیکس سمجھ آتا ہے کہ یہ بیسکلی بات کیا ہو رہی ہے تو وہ کچھ جلدی جلدی میں جو ہے نا وہ یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی اب میرے آس پاس ویسے بھی سات آٹھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے میری کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس طرح کی بات کرنی ہو تو میں ذرا تنہائی میں چلا جوں لیکن میں اس وقت نہیں اٹھا فرنکلی سپیکنگ انہوں نے کہا کہ وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی وہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی قرام آیا ہے میں صرف آپ کو اس لئے فون کر رہا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو صرف اس لئے فون کر رہا ہوں کہ آپ کی نالج میں ہو رائے کے ساتھ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک اچھا ریلیشنشپ ڈیویلپ ہوا جب انہوں نے ہم نیوز جوائن کیا تو انہوں نے اس سلسلے میں مجھے کال کی میں نے کہا رائے مجھے ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں جب دیکھوں گا تو پھر مجھے آئیڈیا ہوگا تو انہوں نے کہا بہرحال میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہ کافی چیز وائرل ہوئی ہوئی ہے اگر میں ایک رات کو غیب ہو گیا یا کچھ ہوا تو آپ کو میں لوپ میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے اور مجھے یہ ٹپ ملی تھی جس کے اوپر میں نے سب کچھ کیا میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا جب وہ ان کا فون بند ہوا اس کے بعد میں نے ابزاری بات ہے میں نے چیک کرنا تھا تو پھر میں نے کھولا اور میں نے چیک کیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہے اچھا میں نے سوچا کہ میں جب یہاں سے گیترنگ سے اٹھتا ہوں اور میں یہاں سے نکلتا ہوں تو پھر میں ان کو فون کر کے نہ ذرا تفصیل سے میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں لیکن بائی دے ٹائم میں فارغ ہوا تب تک میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی اور میں ان کو فون نہیں کر سکا اور اس کے بعد میں رات کو کافی لیٹ فارغ ہوا تقریباً ایک ڈیڑھ بج گیا جب تک میں گھر پہنچا میں نے کہا اب مناسب نہیں لگتا میں اب ان سے رام سے صبح بات کرتا ہوں اچھا صبح جب فون آن ہوا میں نے رائے کو میں نے فون کیا تو ان کا فون آف جا رہا تھا اب وہ میرے دماغ میں وہی چیزیں آنا شروع ہو گئی جو انہوں نے مجھے رات کو کہی تھی کہ اگر میں اٹھا لیا گیا یا کچھ ہوا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا میں نے واتساپ پہ بھی کال کی ادھر بھی کال نہیں مل رہی تھی ڈیریکٹ لائن پہ بھی نہیں مل رہی تھی نمبر میرے پاس صرف ان کا ایک ہی تھا اس دوران مجھے اور کچھ سینئر جنرلسٹ کے مجھے فون آتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم رائے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا آپ کو پتا ہے وہ کدھر ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ رائے جو ہے رائے ساکب وہ ہم نیوز کے اندر اب کام کرتے ہیں اور ابھی ریسنٹ الیکشن ٹرانسپیشن میں بھی ہمارے ساتھ ہی تھے میں نے کہا جی میں خود رابطہ کرنے کی کوشش کروں مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہیں اچھا وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے رائے ساکب کو ایک میسج بھیجا واتس ایپ کے اوپر کہ پلیز کال میں نے کہا یہ جب بھی ان کو ریسیف ہوگا اگر ان کا فون آن ہوا تو یہ خود بخود ان کو مل جائے گا اور یہ مجھے کال کر لیں گے میرے میسج بھیجنے کے چند گھنٹوں کے بعد رائے ساکب کی مجھے کال آتی ہے تو میں نے کہا یار آپ کدھر ہیں آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں ایوریون اس لکنگ فور یو آپ کدھر ہیں تو انہوں نے کہا منصور بھائی میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا اپنی فیملی کے ساتھ تھا اور وہاں پہ سگنلز کا ایشو ہوتا ہے میں اس لئے میرا فون جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا اور اب میں اس وقت لاہور واپس آ رہا ہوں میں رستے میں ہوں اور ان کی آواز جو ہے نا بار بار بریک بھی ہو رہی تھی میں نے ان سے کہا میں نے کہا یار اس طرح آپ کی میری بات نہیں ہو پا رہی آپ کہیں پہ سائٹ پہ کھڑے ہوں آ رہے تھے میں نے کہا نہیں آپ اپنی جگہ لوکیشن جو ہے وہ چینج کریں انہوں نے پھر دوبارہ اپنی لوکیشن چینج کی پھر مجھے کال کی میں نے کہا یار اب مجھے ذرا شروع سے بتائیں کہ ہوا کیا ہے اب ذرا پوری ڈیٹیل جو ہے نا آرام سے بیٹھ کے مجھے ایکسپلین کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ایکچولی معاملہ ہے کیا اب آپ اب یہاں سے کہانی ہوتی ہے سٹارٹ انہوں نے کہا جی ہوا یہ تھا کہ پندرہ فروری کو میں اور ایک اور آنکر پرسن ہے وہ غالباً نیو میں کام کرتے ہیں میں اس وقت نام ہوں کبھول رہا ہوں مجھے نام نہیں آتا ہوں میں ان کو ڈریکٹلی نہیں جانتا انہوں نے کہا جی وہ اور میں بیسکلی پندرہ فروری کو کافی پی رہے تھے ایک جگہ پہ تو وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں یہ ٹپ ملتی ہے کہ لکشمی چوک لہور کے اندر کسی پرنٹنگ پریس کے اندر اس طرح بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں تو اگر آپ نے یہ سٹوری کرنی ہے تو آ کے کر لیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ کیا جائے بلکل کرنا چاہیے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچنے ہیں اور وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا جو بیسکلی ہماری ویڈیو فٹیج بنا رہا تھا ان کی طرف سے انہوں نے کہا جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ جو ایریا ہے جہاں پہ یہ پرنٹنگ پریس تھا وہاں پہ اور بھی پرنٹنگ پریس ہیں اسی بیلڈنگ کے اندر تو غالباً وہی سے جو ہے وہ خبر یہ باہر آگئی کہ یہاں پہ بیلٹ پیپرز پرنٹ ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہاں پہ یہ ویڈیو بنانا شروع کی لیکن جن لوگوں نے ہمیں یہ ٹپ دی تھی وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ کسی بھی جرنلسٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی سورس کو ہمیشہ پروٹیک کر کے رکھے تو رائے سے نہ میں نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا کہ وہ سورس کون تھی یہ میری نظر میں ایک انیتکل کوئسچن ہے یہ کبھی بھی کسی جرنلسٹ سے نہیں پوچھنا چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہمیں ٹپ دی تھی وہ بھی وہاں پہ تھے اور جب ہم نے بیسکلی وہاں پہ یہ ساری ویڈیو بنانا شروع کی تو انہوں نے بھی یہ ویڈیو بنانا شروع کی بلکل اسی طرح ساتھ ساتھ ان کا بھی بندہ کیمرہ لے کے کھڑا ہوا تھا اور وہ یہ ویڈیو بنا رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ بلکل ہم نے بیلٹ پیپرز وہاں پہ دیکھے بلکل جو کچھ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے وہ اسی طرح وہاں پہ بیلٹ پیپرز بھی ہے وہ پرنٹ ہو رہے تھے اور بول جو بیلٹ پیپر تھا وہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ بانسیرہ کا جو نواز شروع صاحب کا حلقہ ہے یہ اس کا بیلٹ پیپر ہے انہوں نے کہا یہ ریکارڈ ریکوڈ کر کے جتنی دیر میں ہمارے اس بندے نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی وہ بندہ تو ہم نے جو ہے وہاں سے نکال دیا جس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی ہماری یعنی ان کی طرف سے جو بندہ آگیا آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم آگئے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چینل یعنی کہ ہم نیوز اور وہ جو دوسرا اینکر تھا اس نے اپنے چینل نیو نیوز ان دونوں کی ایڈیٹوریل ٹیم سے جو ہے وہ رابطہ ہوا جو ہیڈز ہیں چینل کے ان سے رابطہ ہوا اور ان سے کہا کہ جناب یہ سٹوری ہے یہ ہمیں پتہ لگا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر آچہ دونوں چینلز کی ایڈیٹوریل ٹیم نے کہا کہ یہ سٹوری جو ہے نا ابھی فلی کوکٹ نہیں ہے یہ ابھی پری مچور ہے اس پہ مزید ڈگنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرنٹنگ پریس کس کا ہے یہ بیلٹ پیپرز جو چھپ رہے ہیں کہیں پہ یہ کوئی ٹراب تو سٹ نہیں ہو رہا کیونکہ جنرلیس کے لئے ٹراب بھی سٹ کیے جاتے ہیں ان کو بسانے کے لئے تو کہیں یہ ٹراب تو سٹ نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پہ جو کریڈیبلیٹی ہوتی ہے وہ صرف جنرلیس کی کریڈیبلیٹی ایٹ سٹیک نہیں ہوتی ٹیلیویجن چینل کی کریڈیبلیٹی بھی ایٹ سٹیک ہوتی ہے تو دونوں سائٹ سے اور ہم نیوز اور نیو نیوز دونوں کی ایڈیٹوریل ٹیمز نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ یہ ویڈیو ابھی بہت پریمیچور ہے کہ اس کو اس طرح جو ہے وہ آنئر کر دیا جائے ویہایف ٹو ڈگ فردر کہ یہ سٹوری ہے کیا اور اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیس نہیں کی جائے گی یعنی چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ ویڈیو نہیں چلے گی اچھا اس کے بعد رائے ساکب ذہن میں رکھے گا کہ جس طرح میرا ایک یوٹیوب چینل ہے رائے ساکب کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں اپنے فیلال اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی نہیں چلاوں گا جبکہ یہ ویڈیو ان کے پاس موجود تھی انہوں نے کہا میں ادھر بھی نہیں چلاوں گا اور اسی طرح جو ہے وہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہیں پہ یہ تھا کہ جی انہوں نے رائے ساکب نے یہ ویڈیو ٹویٹ کی ہے اور ٹویٹ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دی ہے میں نے کیٹیگوریکلی رائے ساکب سے پوچھا انہوں نے کہا جی میں نے کہیں پہ کوئی ویڈیو نہیں ٹویٹ کی اور میں نے کہیں پہ اپنے کسی سوشل میڈیا پلات فارم کے اوپر یہ ویڈیو نہیں ریلیز کی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹوری ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھی اس کی مزید ڈگنگ کرنے کی ضرورت ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا کلیر اچھا پھر آپ کا سوال آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا اور میرے ذہن میں بھی آ کہ پھر یہ ویڈیو کہاں سے نکلی ہے انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ جب یہ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کر لی تو جس سورس نے ایکچولی یہ ویڈیو بنوائی تھی یا یہ ٹپ دی تھی یا یہ خبر دی تھی انہوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ خبر کیوں نہیں ٹریس کر رہے آپ اس خبر کو چلا کیوں نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ابھی پوری طرح اس کے اوپر شور نہیں ہیں ہم جب تک اس کے اوپر اپنا پورا کمپلیٹ کام نہیں کر لیتے تب تک یہ ویڈیو نہیں ریلیز ہوگی تو وہ جو سورس تھی وہ جو ٹپ دینے والا شخص تھا وہ ایجیٹیٹڈ ہونا شروع ہو گیا وہ غصے میں آنا شروع ہو گیا کہ جی اور اس نے ایکچولی ان کو پر انزام لگانا شروع کر دیا کہ جی آپ نے نون لیگ سے پیسے پکڑ لی ہے یہ ہوتا ہے یہ اس طرح بلکہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو ایک اپنی بھی اگزامپل بلکہ میں بتا ہی دیتا ہوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ عزمہ کاردار جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک زمانے میں ایم پی اے ہوا کرتی تھی اب نون لیگ میں شامل ہو چکی ہیں اور نون لیگ کی طرف سے وہ ایم پی اے موسٹ رابلی بنیں گی پنجاب اسیمبلی کی ان کی ایک آڈیو آئی تھی ان کی ایک آڈیو آئی تھی کسی سے گفتگو کرتے ہوئے جس میں یہ بشرا بی بی کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی اور سب کچھ ہوا تھا تو مجھے بھی اسی طرح میری ایک سورس نے نا مجھے یہ آڈیو بھیجی کہ جی یہ دیکھیں یہ عزمہ کاردار کی آڈیو وہ سب سے پہلے مجھے بھیجی گئی تھی اور انہوں نے کہا آپ یہ سن لیں اور سن کے جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کو آپ نے ریلیس کب کرنا اچھا وہ تقریباً اس وقت دوپیر کوئی دو بجے کا ٹائم تھا مجھے وہ آڈیو آئی میں نے آڈیو سنی تو مجھے اس آڈیو میں نہ جھول نظر آیا وہ جھول اس میں یہ تھا کہ مزاری بات ہے ہم لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں مجھے نظر آیا کہ صرف عزمہ کاردار کی آڈیو رکھی ہوئی ہے جو دوسرا شخص جس سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کی آڈیو ٹوٹلی نکال دی گئی ہے یعنی یہ ایویڈنس فیبریکیٹڈ ہے یہ دو نمبر ایویڈنس ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ بیسکلی کہانی سیٹ کی جاری ہے عزمہ کاردار کے اگنس اس کو ٹرپ کیا گیا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے یہ ٹرپ ان کے لئے سیٹ کیا تھا میں جانتا ہوں وہ بھی ایک انکر ہے وہ بھی ایک انکر ہے اس نے عزمہ کاردار کے لئے ٹرپ سیٹ کیا تھا اور وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا اچھا خیر وہ دو بجے مجھے وہ آڈیو آئی چھے بجے تک جو ہے وہ میں نے آڈیو نہیں چلائی کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ٹرپ سیٹ کیا ہوئے یا تو مجھے پوری آڈیو بھیجیں ان ایڈیٹڈ کہ دوسرا بندہ کون ہے جس سے گفتگو ہو رہی انہوں نے کہا نہیں کرنی نہیں وہ تو نہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے میں نے کہا کہ آپ شیئر نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں پر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا اچھا آپ نے نہیں کرنا تو پھر ایلو پھر اپنی کال لینے اور وہ ہی ہوا کہ مجھ سے گفتگو کرنے کے بیس پچیس منٹ کے بعد پورے سوشل میڈیا کے اوپر ٹوٹر اکاؤنٹ ووٹس ایپ گروپ ہر جگہ پہ عظمہ کاردر کی وہ آڈیو جو ہے وہ اس طرح لیک ہو گئی تو رائے ساکیب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیس ہوا ان کے مطابق رائے ساکیب نے جو مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ جی وہ سورس نے مجھے کہا کہ جناب آپ نے یہ ویڈیو ڈیلیز کرنی ہے کہ نہیں کرنی انہوں نے رائے ساکیب نے کہا جی میں تو نہیں کر رہا انہوں نے کہا وہ ویڈیو تو پھر ہم نے خود بھی منائی بھی ہے تو پھر ایل آفیر اسی پہ اپنی کال لینے پھر کوئی مسئلہ نہیں اور اس طرح پھر وہ ویڈیو جو ہے اگلے بیس پچیس پر پاکستان کے دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں بڑا آسان کام ہے آپ نے کوئی بھی ایک فکٹیشس اکاؤنٹ بنانا ہے اور ابھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے میں پچھلے دو سال کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک اکاؤنٹ ہے جو ٹویٹر کے اوپر موجود ہے وہ دے دھڑا 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 ٹویٹر کی وہ جو ٹیل فونی گفتگو ہے وہ عمران خان کی ہو بشرا بی بی کی ہو ساری اسی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے ریلیز ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں کوئی صحافی یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی جن کے ٹویٹر اکاؤنٹ کس کا ہے یہ کون ہے جو یہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہا ہے کوئی پوچھ نہیں رہا با وہ کہنے ٹھیک ہے جی آوڈیو آگے آوڈیو آگے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آئی کہاں سے تو اسی طرح اس سورس نے کیا کیا انہوں نے کہا جناب انہوں نے رائے ساکیب اور وہ دوسرے انکر پہ یہ الزام لگایا کہ جناب آپ نے نون لیگ سے پیسے پکڑ لی ہے ایل آف ایر اسی ریلیز کر دینے تو رائے ساکیب جو ہے وہ انہوں نے خود یہ ویڈیو بقول ان کے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ریلیز نہیں کی یہ دوسری سائٹ سے لیک کی گئی ویڈیو اچھا اب ویڈیو تو ہو گئی لیک وہ تو زیری بات ہے وہ رکنی تو تھی نہیں ایک دم جو ہے وہ وائرل ہوئی پورے سوشل میڈیا پہ دوسرا سوال میں نے ایک اور جو پوچھا میں نے پوچھا جی رائے ساکیب صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو بیلٹ پیپر ہے مسلمی قنون کا یہ کہنا ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے نیشنل اسیمبلی کا وہ تو ہرے رنگ کا ہوتا ہے تو آپ جو ویڈیو کے اندر دکھا رہے ہیں وہ تو سفید رنگ کا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ سفید نہیں ہے وہ بھی ہرے رنگ کا ہی ہے لیکن وہاں پہ چونکہ لائٹ اتنی نہیں ہوتی تو اس لئے آپ کو ہلکا سا وہ فیل ہو رہا ہے جیسے اس کا وہ ہرے رنگ نہیں ہے انہوں نے کہا میرے پاس وہ سیمپل بھی موجود ہے رائے ساکیب نے کہا کہ میرے پاس وہ سیمپل موجود ہے جو میں وہاں سے چند پیپر اٹھا کے بھی لائے ہوں مجھے نہیں پتا کتنے لے کر آئے ہوں لیکن انہوں نے کہا میرے پاس موجود ہے وہ وہ ہرے رنگ کا ہی ہے ایک بات دوسرا سوال میں نے ان سے کیا کہ جی یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ جو بیلڈ پیپر آپ نے دکھائے ہیں اس پر ڈبل پرنٹنگ ہوئی ہے شیئر جو ہے وہ دو دفعہ بناوا ہے سارے نشان جو ہیں وہ دو دو دفعہ بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے انہوں نے کہا یہ ایک کومن سینس کی بات ہے کہ جب پرنٹنگ ہوتی ہے تو وہ بیسکلی ایک بڑا پیپر پرنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد بیش میں اس کو کٹر کے ساتھ جو ہے وہ پیپر کاٹ دیا جا رہا ہے اگر آپ میں سے کسی کو یقین نہ ہونا کسی پرنٹری پریس والے کو فون کر کے پوچھ لی جائے گا وہ آپ کو بتا دے گا کہ پیپر کی پرنٹنگ اور کٹنگ کس طرح ہوتی ہے تو اس لیے یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی وہ اتنے بے وکوف ہیں کہ دیکھیں دو دو شیر کے نشان اس پہ ہیں ہر چیز دو دو ہیں وہ ایکزیکلی وہی بیلٹ پیپر کا جو ڈیویزن ہے جو ایکچول بیلٹ پیپر ہے بلکل اسی طرح پرنٹ ہوا ہے تیسرا سوال کیا یہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ تو ایکچولی جو الیکشن کمیشن کا بیلٹ پیپر ہوتا ہے وہ تو انسکرائب ہوتا ہے اس کے اوپر سپیشل مارکنگ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا پیپر ہے اور بڑا مشکل سے ملنے والا پیپر ہے وہ مطلب الیکشن سے پہلے چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ الیکشن سے پہلے خود الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ یہ پیپر ہمارے پاس شاٹ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس کیونکہ یہ سپیشل پیپر ہوتا ہے جو بیلٹ پیپر کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہ والا جو پیپر ہے جو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے وہ تو ایک سادہ پیپر لگ رہا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مارکنگ نظر نہیں آ رہی کسی قسم کی کوئی ایسی انڈکیشن نظر نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن کمیشن کا بیلٹ پیپر ہے تو انہوں نے رائے ساکب نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے ہمیں بھی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی مارکنگ اس بیلٹ پیپر کے لیے نظر نہیں آئی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ یہ بیلٹ پیپر پرنٹ ہو رہا تھا یہ بیلٹ پیپر کس طرح پرنٹ کروایا جا رہا تھا کیا یہ نونلی کی طرف سے پرنٹ ہو رہا تھا یا یہ ان کے کسی حریف انکلوڈنگ پاکستان طریقہ انصاف کے کسی جانب سے کیا یہ وہاں سے کوئی ڈیلیبریٹلی یہ سارا کچھ پرنٹ کر رہا تھا اور اس کے بعد ان دو صحافیوں کو کہہ دیا گیا آئیں جی آ کے یہاں پہ ویڈیو بنا لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو وائرل کر دیا جائے گا اور ہمارا کام پورا ہو جائے گا کہ جناب دیکھیں دھنڈی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں بیلٹ پیپرز بھی پرنٹ ہو رہے ہیں کیونکہ نواز شریف کا جو ہارنے کا جو فیصلہ ہے مانسیرہ کا وہ تو already announce ہو چکا ہو ہے election commission of پاکستان اس کا already notification کر چکا ہو ہے تو what is the need of printing these بیلٹ پیپرز now so ضروری نہیں ہے کہ actually یہ نونلیک کر رہی تھی ضروری نہیں ہے کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کر رہی تھی there are too many possibilities across the horizon جو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایک اور بات کہ رائے ساکب جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ بھی جو ایک بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی فون کیے کہ جی وہ کدھر ہیں وہ کیا انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں وہ کہاں ہیں وہ خیریت سے ہیں میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے تین چار دفعہ میری فون پہ ان سے بات ہوئی ہے وہ بالکل خیریت سے ہیں اور آخری اطلاعات کے مطابق وہ motorway پہ آ رہے تھے سفر کر رہے تھے لاہور کی طرف اور لاہور پہنچ کے آج رات کو ان کا پروگرام بھی ہے انہوں نے کہا جی میں بالکل اپنا پروگرام کروں گا انہوں نے مجھے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے میں بالکل خیر خیریت سے ہوں اور he's categorically saying کہ یہ ویڈیو میں نے ریلیز نہیں کی ہے background story کا actually یہ ہے کہ جنہوں نے یہ tip دی تھی انہوں نے پہلے ان کو force کیا انہوں نے کہا جی نہیں ابھی تک یہ ہم یہ story میں کام کریں گے جب تک ہم short shot نہیں ہوتے تب تک یہ ویڈیو نہیں ریلیز ہوگی لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ ویڈیو ریلیز کر دی یہ ہے اس سارے معاملے کا background باقی میرا خیال میں تحقیقاتی ادارے i have to say this کہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو پوری طرح تحقیق کرنی چاہیے سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ printing press کس کا ہے سب سے important اور وہ اس کی نشاند ہے رائے ساکب یا وہ جو دوسرے anchor ہیں نیو سے جن کا تعلق ہے وہ کر سکتے ہیں دوسرا یہ order کس نے دیا ہوا تھا اس کی تحقیقات کی جائیں کہ کس نے یہ ballot papers print کرنے کا order دیا ہوا تھا تیسرا اب تک کتنے ballot papers اس طرح print ہو چکے ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا ان کو کدھر استعمال کیا جانا ہے تو پوری طرح اس معاملے کی چھانبین اور پوری طرح اس کی investigation ہونی چاہیے اور hold your horses میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جناب ایک twitter کے اوپر ایک trend چلایا جا تھا arrest رائے ساکب اے کرو دے ہو کرو hold your horses اتنے آرام سے جو ہے وہ کسی کو مردے الزام نہیں ٹھڑا دینا چاہیے تھوڑا سا تحقیقات کریں پہلے پوری چیز کو investigate کریں اس کے بعد اپنا جو ہے وہ point of view دیں مجھے پتہ ہے ظاہری بات ہے political tensions بہت ہائے ہوئی میں ہیں temperature بہت ہائے ہیں ہر بندہ جو ہے نا وہ کوڑے کے اوپر دورڑا ہے so آرام سے easy relax ہو کے یہ رائے ساکب کی side of the story تھی جو میں نے بالکل اسی طرح ہی report کی جو مجھے بتائی گئی ہے آگے آپ کا کام ہے اس کو judge کرنا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ منعقات ہوگی اللہ حافظ